جی آیت نمبر 38 اور 39 جو ہے یہ اس میں آپ کو ملے گا ہمیں قانون ہدایت یعنی کہ قانون جزا سزا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا تو اس میں کیا ہے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سب کو کہا اترنے کو تو اس کے بعد کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَا پھر جب آئے گی تمہیں طرف میرے طرف سے کوئی بھی ہدایت فَمَنْ طبعہ حدایت جس نے میرے پہ ہدایت کی پیروی کی تو اس کے لئے کوئی خوف اور رنج نہیں ہوگا کوئی ٹربل نہیں ہوگا وہ بالکل ٹربل فری ہو جائے گا یعنی کہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں ٹربل فری اصل تو ٹربل فری ہے کہ آخرت میں آپ کو جنت مل جائے تو یہی کہا کہ اگر آپ واپسی چاہتے ہیں جنت میں یعنی کہ جو لوگ جنت میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری ہدایت کی پیروی جو کرے گا تو اللہ کی ہدایت کا پتہ کیسے چلے گا قرآن سے تو قرآن کو جو فالو کرے گا جو اللہ کی بتائیوی چیزوں کو جو بھی کرے گا اور اس کے بعد سے قرآن تو ہم پر آیا مگر پوری جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالی نے بہت قیامت تک کے پروفٹ رسولوں کے ذریعے ہدایت کے انتظام کر دیا گیا اور سب اور پھر جو پیروی کرے گا وہ جنتی کوئی ٹنشن ٹنشن فری زون میں آ جائے گا وہ اور جو انکار کرے گا اگلی آیت میں کہ جو ان لوگ انکار کریں گے اس کو قبول کرنے سے اور ہماری آیات کو ہمارے حکموں کو جھٹلاتے رہیں گے نہیں مانیں گے پھر وہ پھر دائیبات پھر مشکل میں آئیں گے پھر ان کو جہنم ان کے لیے بتایا گیا تو یہاں پہ ہمارا یہ ایک طریقے سے پہلا حصہ سورہ بقرہ کا کمپلیٹ ہوا سورہ بقرہ کا پہلا حصہ میں ون سے تھرٹی نائن آیات اس حصے کا ایک جسا یہ انٹروڈکٹری حصہ ہے سورہ بقرہ کا اس میں شروع میں ہمیں تین جو گروہ ملے جس میں بتایا کہ سب سے ایکسیپٹیبل کون سا ہے جو مومینین والے جن میں وہ صفات چھے صفات تھیں ون سے فائیو آیات میں کہ وہ جو ہوں گے تو اس کا مطلب تم بلیور بنو وہ والے گروہ میں آو پھر اس کے بعد ٹوئنٹی ون سے ٹوئنٹی نائن آیت میں ہم نے دعوت توحید دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اسی ایک کو مانو اللہ تعالیٰ نے تک کچھ بنایا اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا اور پورے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یا ایوہن ناس عبود ربکم کر کے کہا تھا کہ سب لوگوں کے لئے میسج تھا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ تاکہ گروپ ون میں جا سکو بلیور بن سکو اس کے بعد تھرٹی اور تھرٹی سیون میں ہم نے ابھی جو تھرٹی سے بلکہ تھرٹی نائن تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے سٹوری پڑھی جو کرییشن پلان تھا کہ ان کے خلافت دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی کس لئے گیا تھا دنیا کے لئے بنایا گیا تھا کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب کی طور پہ کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلیں گے اور اوروں کو بھی اسی طرف گائٹ کریں گے اور تو اب جو یہاں پہ ہم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اب آگے سے جو چیزیں چینج یہ انٹرڈکٹری تھا اس میں انڈ بہت امپورٹنٹ کر دیا کہ آپ کو اگر اپنی جب ہدایت کو فالو کریں گے تو پھر واپس میں تب ایک سمجھیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں گے معافی مانگتے ہیں حضرت آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا اور بنایا ہی دنیا کے لئے تھا اور دنیا میں بھی اب سب لوگوں کے لئے ہے کہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کی جائے اچھا اب آگے سے جو اس در سے ٹوپک چینج ہو رہا ہے یہ انٹرڈکٹری تھا ون تو تھیرٹی نائن اب 40 سے 141 یعنی اب ہم اگلی آیت سے لے کے اور یہ فسٹ پارے کے آخر تک جو ہے موضوع بدل رہا ہے اور اس میں کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ہم بہت ذکر سنیں گے تو اس لئے ہم پہلے بنی اسرائیل کا نام سنتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کون ہے کہاں سے آئے ان کی کیوں بات ہو رہی ہے بات میں اتنی تو اس لئے ہم پہلے بیگراؤنڈ جاننا ضروری ہے اس کا تو بنی اسرائیل جو تھے وہ سب سے پہلے تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعوہ بنایا ہمیں پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک یعقوب علیہ سوری ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان سے تو بہت عرصے بعد یعنی ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بہت عرصے بعد نبی صلی اللہ مکہ میں میں کے بہت یعنی کہ اس میں بہت نسلوں کا گیب تھا تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام کا تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہی اس سے جسرا نسل سے آئے اور دوسرے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام اور اسی سے بنی اسرائیل بنے یعنی کہ جو ان کے بیٹے پہلے جو نسلے چلیں جو حضرت ابراہیم کے سکے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب تو یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا نا تو وہ تھا اسرائیل تو بنی اسرائیل مطلب ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے یعنی کہ اسرائیل کے ٹرائب جو بھی ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب ان سے جو ٹرائبز چلے آگے وہ بنی اسرائیل کہلائے صحیح تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اچھا اس میں خاص بات کہتے ہیں ان میں بہت سارے پروفٹس آئے کیونکہ یعقوب علیہ السلام پہ یوسف علیہ السلام آگے سارے سمجھیں ہم نے جتنے بھی پروفٹس پڑھیں گے کئی پروفٹس کے نام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور کئیوں کے نام تو ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو اتنے ان میں بہت پروفٹس آئے تو وہ بہت رچ قسم کا اس کو بنی اسرائیل تھا کہ اس میں رچ اس لحاظ سے کہ بہت سارے پروفٹس آئے تو لیکن وہ جو ہے ہر دفعہ وہ ٹھیک ہوتے تھے پھر بدل جاتے تھے اچھا جب بنی اسرائیل جب ان لوگوں پہ جو یعنی کہ ہم نے بتایا کہ بنی اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کے جو اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی اچھا اس میں جب بنی اسرائیل بہت ٹربل میں تھے ایک دفعہ اور وہ مصر میں فیرون کے پاس مطلب فیرون نے ان لوگوں کو غلام بنا لیا تھا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس وقت آئے پھر حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو جو فالورز بنے مطلب بنی اسرائیل میسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالورز بنے وہ یہود کہلائے ٹھیک ہے تب ہی ہم یہودی یہودی کا لفظ use کرتے ہیں اور خاص بات کیا تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو جو طورہ دی گئی وہ تھی شریعت شریعت مطلب جو laws بھی تھے اور جسے ہمیں قرآن دیا گیا تو ان کو تورہ دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو جو ان کی قوم تھی یہود جو بنی اسرائیل کا یعنی یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ کے جو مسلمان ہوئے جو اس وقت حضرت موسیٰ کو مانے تو ان سب کو بھی ہماری طرح قرآن کی طرح تورہ دیا گیا اور ان کو چوزن پیپل میں کیا گیا جیسے کہ چوزن پیپل وہ ابھی بھی خود کو کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت لیڈرشپ دی گئی کہ اب تم لوگ سب کو صحیح کرو گے ٹھیک اور چاہے اسی میں سے پہلے بنی اسرائیل کی بات ہی کرنے پھر انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے یعنی کہ جب پھر ان میں بگاڑ ہو گیا ان لوگوں میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالور سے وہ نصارہ ہو گئے جو کرسٹنز ہوتے ہیں تو سمجھیں یہ سارے بنی اسرائیل تو سوچیں بنی اسرائیل میں اتنے سارے پروفٹس آئے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آئے دو جو بڑی پیپل آف بک جو کہلاتے ہیں اہل کتاب ہم کرسٹنز اور جیوز کو کہتے ہیں نا کہ ان کو بہت بکس نہیں مگر بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا ان کے پاس شریعت آئی تھی جیسے بک قرآن کی طرح لاز کے ساتھ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے پاس جو انجیل آئی تھی وہ بیسیکلی سمجھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی فالو کرتے تھے بیسیکلی حضرت عیسیٰ پروفٹ سے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو فالو کرتے تھے تو حضرت تو مسلمانوں سے پہلے یہی لوگ صاحب شریعت تھے پیپل آف بک تھے کون بیسیکلی یہ جو یہود تھے یعنی بنی اسرائیل زیادہ تر انہی کو کہا گیا کیونکہ وہ وہ تھے اب جب یہ بات ہو رہی ہے اس میں اب آپ یاد کریں حمدن آدم علیہ السلام کی کریشن جو پڑی ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیوں بنایا خلیفہ بنایا تاکہ وہ حضرت آدم کو نہیں انسان کو انسان جو بنایا تھا اس کی وجہ یہی بتائی تھی کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں زمین میں کہ جو میری شریعت اللہ تعالیٰ کے لاز کو ایکسیکیوٹ کرے جو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کو نافذ کرے خود پہ بھی خود بھی اللہ کا پسندیتہ بنے اور لوگوں کو دنیا کو بھی اللہ کی طرف لے کے آئے تو بنایا ہی انسان کو اسی لئے تو اب جب اس کے بعد حضرت آدم کے بعد جو بھی پیغمبر آئے سیم میسج لے کے آئے توحید ایک اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو سیم میشن تھا سیم میسنجر تھا جتنے بھی پروفٹ سمجھے جو بنی اسرائیل پہ بھی آئے میسج تو یہی لے کے آئے کہ خود پہ بھی نافذ کرو اور اوروں کو پہنچاؤ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی جو ریسپانسبلیجی تھی زمین کی خلافت خلافت امامت یعنی لیڈرشپ جب یہ لفظ آئے امامت اور خلافت کیا ہوتی ہے لیڈرشپ اور لیڈرشپ بھی کیسی کہ خود بھی ٹھیک رہو اور اوروں کو بھی ٹھیک کرو یعنی اوروں کو بھی اللہ کی طرف لے کیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چونکہ شریعت جو تھی ان بنی اسرائیل کو دی گئی تو ان کو لیڈر بنا دیا گیا اب وہ چوزن پیپل ہوئے اور بہت بڑا ایک سٹیٹس تھا لیکن جب بڑا سٹیٹس آتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی آ جاتی ہے ریسپانسبلیٹی بھی ساتھ آتی ہے تو جیسے کسی کو کسی بڑی کمپنی کا سی او بنا دیا جائے تو وہ صرف سی او اس کو بڑا سٹیٹس بنا ہے لیکن وہ کام نہیں کرے تو پھر بات نہیں بندی نا اس کو ریسپانسبلیٹی بھی بڑھ جاتی ہے تو ان کو بڑا عہدہ ملا لیکن انہوں نے کیا کیا بنی اسرائیل نے انہوں نے اس کو ذمہ داری نہیں نبھائی جو کام دیئے تھے وہ نہیں کیے تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کوئی کمپنی میں بھی کوئی سی او ہو اور وہ کام نہیں کرے گا تو اس کو بدل دیا جائے گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ٹائم دیا بنی اسرائیل کو بہت عرصے تک ان کو کہتے رہے صحیح ہو جاؤ صحیح ہو جاؤ جو لیڈرشپ ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں قیامت تک کے لئے تو ان کی جو امت ہے اس یعنی مسلمانوں کو دینے کا ٹائم آ گیا سمجھیں کہ اب وہ جو لیڈرشپ پہلے ان کے پاس تھی بنی اسرائیل کے پاس اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ لوگوں نے جب کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹانے کہتا ہٹانے کے لئے اب جب پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے امامت جو اب لیڈرشپ ہے اب مسلمانوں کو دینے کا وقت آ گیا کہ وہ اب یہ اس کو کرے قیامت تک کے لئے اب وہ اس کو نبھائیں وہی بات ہے امامت کے لیڈرشپ خود بھی ٹھیک کرے اور اوروں کو بھی اللہ کی طرف لے کریں تو اسی لیے اب جو اگر ہم سورہ بقرہ کا مین سنٹرل آئیڈیا دیکھیں سورہ بقرہ میں کیا ہے اگر ایک لفظ میں ہو تو اس میں لیڈرشپ کی تبدیلی کی بات ہے یعنی کہ لیڈرشپ اب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے اب مسلمانوں کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو بیسک جو سنٹرل آئیڈیا جو جس کی گرد پوری سورہ بقرہ گھونتی ہے وہ ہے اب اس میں ہم نے جو پہلا رکو بھیجا تھا پڑھا تھا اس میں تمام انسانوں سے خطاب تھا نا کہ اور اس میں آخر میں کیا یہ اصول بتا دیا گیا کہ جنت میں داخلہ نسب کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ آپ کی فیملی اب بہت آپ کے پروفٹس آئے ہیں تو اب آپ جنت میں جاؤ گے جاؤ گے آپ چوزن پی پہلے تو جنت میں جاؤ گے جاؤ گے نہیں بلکہ ہدایت پہ ہوگا کہ جو ہدایت کو فالو کرے گا اب وہ جنت میں جائے گا ٹھیک تو ابھی جو ہم نے انٹرڈکٹری پڑھا اس میں ہم نے میں تب پچھلے ون سے تھرٹی نائن تک ہم نے جو پڑھا تو اس میں بتا دیا تھا آخر میں کہ ہدایت کی پیروی ضروری ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کسی کے چوزن ہو آپ بڑے پروفٹس آپ میں آئے یا ہم بھی ادا خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں تب بھی جنت کی گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوگے ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اب جو اس رکو سے آگے دس رکو تک یعنی کہ جو سمجھیں کہ آگے دس رکو تک بنی اسرائیل سے ہی بات کی جا رہی ہے اور انہی کے بارے میں بات ہوگی تو آپ کو پتہ انہوں نے چاہیے کہ بنی اسرائیل کون تھے ان کو پہلے چوزن پیپل تھے ان سے کام کرنے کو کہا گیا اور ان کو بہت اللہ تعالیٰ نے فیسلیٹیٹ کیا مگر ان لوگوں نے کیا کہ ہم انس میں دیکھیں گے اور اس میں زیادہ تر اس لیے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا اس رکو میں کہیں کہیں آپ کو نسارہ یعنی کرسٹینز اور مشرقین جو پیگنز ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے اور کبھی کبھی پروفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مسلمان ان کو بھی مخاطب کیا گیا مگر موسٹلی اہلِ کتاب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ شروع کریں گے تو بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اب آیت نمبر ہم دیکھیں گے فورٹی سے فورٹی سکس آیت نمبر فورٹی سے فورٹی سکس جو ہے اس میں بیسیکلی بنی اسرائیل سمام اللہ تعالیٰ نے سب امتوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہے اب مسلمان ہو جاؤ یعنی کہ بنی اسرائیل اور جیوز جو یہود ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرین نبی ہیں تو ان کو مانجو ان کی کتاب پہ مان لاؤ تو اس سے بات شروع کرتے ہیں آیت نمبر فورٹی سے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی تھی کیا نعمت ان کو دی تھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے تو اچھا یہاں پہ نا ہم اس کو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب میری نعمتیں یاد کرو کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی تھی تو نعمتوں کو کبھی اسی لئے یاد دلاتے ہیں تاکہ پھر تم نے پھر تم نے دیکھو کیا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل میں نے تم پہ اتنی نعمتیں دی تھی اتنے پروفٹس ان پہ بھیجے گئے ان پہ کتابیں آئیں چوزن پیپل بنایا مگر انہوں نے جب پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو ان سے بات ہو رہی اور میرے ساتھ جو تمہارا جو اہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرے ساتھ جو تمہارا جو اہد تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا یعنی تمہیں بک دی تھی تم تورات دیا تھا تو میں نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس کو مانو گے اور فالو کرو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا اور یا فرہبون اور بس مجھ ہی سے ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہی تم سے ڈیل تھی اور تم نے نئی کام کیا اور یہ سب سمجھیں سب ہمیں بتانے کا کیا مقصد ہے جب ہم بنی اسرائیل کا نام سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں سب ان سے بات ہو رہی ہے بیسیکلی بنی اسرائیل کو بلایا جا رہا ہے مگر ہمیں بھی سارے لیسنس ہمارے لے بھی ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیزیں کرنی چاہیے ہیں جو ان میں ہیں اور آگے اگلی آیتوں میں بھی ان کو کہا کے آیتوں میں فورٹی ون میں جیسے کہا کے قرآن پہ ایمان لے آو اور اس کو انکار نہیں کرو اور مجھ سے ڈرتے رو اور بات تم جانتے بھی وہ حق کو تو اس کو نہیں چھپاؤ ہی نہیں تمہیں پتہ ہے کہ یہ ٹرط ہے کیونکہ تمہاری بکس بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور بیسیکل انہوں نے چینج کر لیا مگر قرآن سے تمہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تو اس کو نہیں تم ڈینائے کرو تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے اور بلکہ تم بھی نماز قائم کرو زکاة دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ اور اس کے علاوہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمہ 44 بہت ہی پیاری ہے کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور تم کیا خود کو بھول جاتے ہو جبکہ تم تو کتاب پڑھتے ہو یعنی تمہیں تو تمہارے پر تو خود بھوک ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لگتے اور یہی بات ہم سب کے لئے بھی ہے کہ ہمارے پر اللہ نے کتاب دی ہے تو ہم لوگوں کو خوب فارورڈ کرتے رہتے ہیں میسیجز نیکی کے مگر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی تو عمل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے بھی لیسنز ہیں کہ لوگوں کو بھی ضرور کہیں مگر خود بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے عقل اسی میں ہے آیت میں 45 میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر نماز اور صبر سے ہیلپ مانگو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگو مگر ہاں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں مگر جو لوگ خشو کرنے والے ان کے لئے مشکل نہیں ہیں اور خشو کرنے والے کون سے لوگ ہیں ہمل لوگ کون سے ہیں جن کو یقین ہے کہ اللہ سے ملیں گے اور اسی کی طرف وہ جائیں گے تو جب جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے ایک دن اور واپس اسی کی طرف جانا ہے جب یہ یقین ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں پھر نماز بھی آسان ہو جاتی ہے اگر ہمیں نماز مشکل لگتی ہے ہمارے دلی توجہ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کمپلیٹلی ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا پکا یقین ہوگا تو اس کو نماز آسان لگے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو یہاں پہ 40 سے 46 آیت جو ہے بسیکلی یہ بنی اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ اب قرآن پہ ایمان لیا ہو جیسے مسلمان بن جاؤ یہاں پہ ان کو ایک آرڈر دینے کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں آیت 47 سے آن ورڈ 47 سے دوبارہ بنی اسرائیل کو آپ کو دیکھیں گے دعوت دی جارہی ہے تو پہلے میں بھی بنی اسرائیل کو دعوت دی جارہی ہے اور کچھ ایڈوائسز دے رہی ہیں وہی بات ہے وہ ایڈوائسز ان کے لئے بھی بینیفیشل ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جان ہمارے لیے بھی ہے تو ہر چیز کو ہم اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے بھی ہے اس میں دیکھیں جب کسی کو کوئی کسی اب آگے بھی ہم چیزیں پڑھیں گے کہ وہ ان کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا تو بسیکلی اب جو ہم آیتیں پڑھیں گے نا ون فورٹی سوری فورٹی سیون سے ون دیکھتے کہاں تک فورٹی سیون سے آن ورڈ جو ہم بسیکلی آیتیں پڑھیں گے تو اس میں ایک سمجھے ایک بریکٹ ہے کہ اس میں سارا اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیوں بنی اسرائیل کو اس سے فائر کر دیا گیا ان کی جوب سے ہٹا دیا گیا انہوں نے کیا کیا تھا ایسا ہے جو ان کو چینج کیا جا رہا ہے تو ان کی غلطیاں بتائی جائیں گی اور اس میں ان کے نافرمیان سمجھیں اب جو ہم پڑھیں گے ان کے جو چارج شیٹ ہے جو ان کی نافرمانیوں کی لسٹ جو کرائم لسٹ ہے وہ ہمیں بتائی جائے گی اور جو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیورز دیئے تھے احسانات دیئے تھے وہ بتائی جائیں گے کیوں بتائی جائیں گے ایک تو دیکھیں جب کسی کو کسی جگہ سے فائر کرتے ہیں یا تو اس کی کوئی اس کی وجہ بتاتے ہیں تمہیں اس لئے فائر کیا گیا جوب سے بھی ہٹاتے ہیں جب اسی طرح جب ہم کسی بچے کو بڑے بچے کو ڈانٹ رہوں جس کو ہم نے کوئی بہت اچھی چیزیں دیوں اس کو بہت ساری چیزیں مگر ہم اس نے نئی بات مانی اس نے ہم آگینس کیا تو کیا ہوتا ہے ہم چھوٹے بچے کے سامنے اس کو ڈانٹ رہتے ہیں کیوں تاکہ ایک تو بڑا بچہ بھی اپنا وجہ اس کو پتا چل جائے چھوٹے کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے یہ نہیں کرنا تو اسی طرح بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بیسیکلی ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے اس چوزن پیپل جو تم سے مکو سمجھتے ہو تمہیں ہم اس سے ہٹا رہے ہیں اور دوسری بات کیا ہے کہ مسلمانوں کو بھی پتا چلا کہ اب تم یہ مت کرنا اس لیے کہ ورنہ ابھی تمہیں شریعت مل رہی ہے تمہیں لیڈرشپ مل رہی ہے مگر اب تم نہیں کرنا اور یہ ان مسلم کے لیے اس وقت کے مسلم کے لیے تھا آج بھی مسلم کے لیے اب انشاءاللہ آگے سے ہم کیکلی بھی کوشش کریں گے مگر فیور ہوا ہم اس طرح چلیں گے کہ آیتوں کو ورٹ ورڈ نہیں پڑیں گے مگر ہم اس کے مفہوم پر بات کریں گے جیسے اس میں کیا بات ہو رہی ہے جیسے آیت نمبر 47 ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے نعمت دی تھی تمہیں اور میں نے تمہیں پوری عالمین پر فضیلت دی تھی فضیلت کیا مطلب آنر دیا تھا تو پہلا فیور اگر ہم ہیڈنگ ڈالتے جائے نا تو پہلا فیور کیا اللہ تعالیٰ نے آنر دیا بنی اسرائیل کو سارے جہان پر فضیلت دی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل ہیں تو اس میں پیشمار انبیاء بھیجے پروفٹس آئے بکس آئیں اور تو ان کو لیڈر بنایا تو یہ ساری ان کو فضیلت دی ہے اللہ نے سب کے اوپر کر دیا اور وہی باتی بات ہے تاکہ خود بھی ٹھیک ہوں دوسروں کو بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بات کر رہا اور جب بھی امامت آتی ہے لیڈر شیف تو اس کے ساتھ رسپونسیبیلٹیز بڑھتی ہیں اور نعمتوں کو کیوں بار بار آرہا کہہ رہا ہے میری نعمت کو یاد کرو اور اس میں آپ دیکھیں کہ نعمتوں کو بہت اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا ہے دیکھیں ہم بھی جب کسی پہ احسانات کرتے ہیں ہم اس کو کیوں جیسے ہمارا کوئی لارڈلا بچہ ہو اور ہم نے اس کو بہت ہی کیا اور پھر جب وہ تھنگ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی اپنے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اطلب میں نے یہ یہ کیا یہ یہ کیا اور تم نے پھر بھی نہیں بات مانی تو کیوں کیونکہ جو آپ نے جب جس کے ساتھ احسانات کیوں اور وہ آپ کو نہیں وہ باتیں مانے تو آپ اس کو احسانات دلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ اپنی نعمتیں اس لیے ہم یاد دلائیں گے کہ اتنی تمہیں دیئے اتنی چیزیں اس کے باوجود کو تم نے کیا کیا ہم نے تمہیں یہ یہ کیا پھر بھی تم نے دیسو بیڈینٹ کی جیسے ہم بچوں کو ڈانتے ہیں اسی طرح تو جب یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پڑھ رکھا مگر جب انہوں نے بات نہیں مانی انہوں نے قائد میں اپنے کریڈز میں خرابی کی ان کے عمل خراب ہو گئے تو پھر نو مور چوزن تو مقام جو ہے کوئی سٹیٹس عمل سے ملتا ہے صرف نام سے نہیں ملتا کہ ہماری فیملی اچھی ہے تو مل جائے تو اب یہاں سے آگے فیورز پہلی فیور تو آنر کی ہو گئی اگلی ایٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے در آیا ڈے آف ججمنٹ سے ڈے آف ججمنٹ سے کیوں در آیا کہ قیامت کے دن سے دروں کیونکہ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم تو چوزن ہیں ہمیں تو جنت کی گارنٹی ہے کیونکہ ہم تو بہت اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں تم بھی دروں اس دن سے قیامت کے دن سے کیونکہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اپنا عمل ہونا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ بتایا کہ عمل بہت ضروری ہے آپ بے شک کتنے بھی آپ پروفٹس آپ کے پاس آئے ہوں آپ کتنے بھی آپ کو چیزیں ملی ہو مگر عمل سب سے زیادہ وہی بات ہے فمن طبیعہ ہدایا کہ جو پیروی کرے گا اس کی اللہ کے دین کی آیت نمبر فورٹی نائن اور فورٹی نائن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فیرون کے مظالم سے نجات دی تھی فورٹی نائن اور ففٹی میں بتایا اب اچھا اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ اب ہم جو آیتوں کے ساتھ گزریں گے پورے جو واقعے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ان کی ڈیٹیلز آپ کو مکی صورتوں میں ملتی ہیں وہ سوریہ آراف میں اور ڈیفرنٹ صورتوں میں یہاں پہ ایک سمجھیں ان کی چارج شیٹ کی طرح ایک ہائلائٹس خالی ہوں گے چارج شیٹ یعنی کہ ان کے فہرست ہوتی ہیں نا ان کے جرموں کی کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا تو اس طرح اس کو پورے آپ کو کہانیاں نہیں بتا چلیں گی دیکھیں ان کی جو کیا 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 یہ پتا چلے گا تو جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں فیرونس کے نجات دی وہ کتنا ظلم کرتا تھا دیکھو ہمیں اس سے بچایا اور اس کے بعد ہم نے سمندر پھار کے تمہیں ادھر سے ان سے نجات دلا دی تمہارے رب نے کتنی بڑی چیز تمہارے سامنے کیا اور تمہارے سامنے فیرون روب گیا تمہارے سامنے دیکھتے دیکھتے اور اس کے بعد آیت میں ففٹی ون سے آن ورڈ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ففٹی ون اور ففٹی ٹو کہ تمہارے لئے ہم نے طورہ ریویل کی یعنی طورات عطا کی بک عطا کی اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طورات دینے کے لئے جب بلایا اللہ تعالیٰ نے ایک جہاں پہ تھے تو کسی پہاڑ پہ تو وہاں پہ پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے کیا کیا ایک بچھڑے کی باتت شروع کر دی کیونکہ وہ لوگ اصل میں بیسیکلی ایجپٹ سے آئے تھے نا بنی اسرائیل کو جب ایجپٹ سے لے کے حضرت موسیٰ نکلے ہیں فیرون کے پاس سے اور ایجپٹ سے نکلے اب یہ لوگ جا رہے تھے فلسطین کی طرف تو بیچ میں ڈیزر تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ کو تورات یعنی بک ایک ساتھ ہی دی گئی ہمارے قرآن کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں ہے تورات ایک ساتھ دی گئی تو وہاں پہ جب یہ ادھر لینے کے بک تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی کیونکہ یہ اس سے پہلے یہ قاورشپ دیکھنے کے عادی تھے لیکن اس کے باوجود کیا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلائیا ہوتا رہا اور تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا دیا کتنا ظلم کیا شرک کیا اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ تم نے اتنی خراب چیز کی شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے نا تو اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور وَاِدَا تَعِنَا مُوسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی یہ ایک تم پہ احسان کیا اور کیوں دی لَا 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 كُمْ تَحْدَدُ دُنpertٰ کتاب ہوتی ہے جسے تورہ ہے کہ سیدھا راستہ پاؤ اسی طرح کتاب کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ پانا آج ہمارے پاس بھی کتاب ہے قرآن حدل المتقین لیکن ہم نے اس سے ہدایت پانے کے بجائے اسے برکت کی کتاب وظیفے کی کتاب ناظرہ پڑھتے پڑھتے اس کے لئے محدود کر دیا جبکہ بیسیکلی یہ گائیڈنس کے لیے کہ اس کو پڑھ کے انسان سیدھا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اسی بارے میں بات کی کہ جو ان لوگوں نے جو بچھڑا معبود بنا لیا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر معاف بھی کر دیا ان کو ان کو طریقہ بتایا اگلی آیت نمبر 54 میں اگر آپ دیکھیں اس میں طریقہ بتایا کہ معافی کا طریقہ اور پھر معاف بھی کر دیا یہ بھی فیور اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد اگلی آیت نمبر 55 اور 56 نے ایک اور اللہ کا احسان انہوں نے کہا کہ جب کتاب دیکھ رہے نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک خود اپنی آنکھوں سے اللہ سے تمہیں بات کرتا ہوا نہ دیکھ لیں گے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ناراض کی کا اظہار کس طرح ہوا بجلی کی کڑا کا وہ لوگ بھی ہوش ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کیا ان کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ شاید کس شکر گزار ہو جائے ان کو ایک اور چانس دیا تو یہ کچھ بنی اسرائیل کے ستر لوگ تھے سیونٹی پیپل جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر یہ فینٹ ہوئے بجلی کی کڑک جب آئی بھی ہوش ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان دوبارہ زندہ کے دوبارہ چانس دیا تو دیکھیں زندگی میں ہم بھی کئی بار مرتے مرتے بچتے ہیں کبھی ایکسیڈنٹ سے ہیں یا کوئی ریپورٹ خراب آتے تھے ٹھیک آ جاتی ہے تو کیوں اقل مند انسان جو ہر دفعہ ہمارا بچنا ہے وہ ایک نیا چانس ہوتا ہے اور اقل مند کون ہے جو شکر کریں مو سے بھی شکر کریں اور خود کو ٹھیک کر لیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر لیں تو یہاں پہ آیت نمبر ففٹی فائیو اور ففٹی سکس میں دیکھ لیا اچھا اس کے ہے ففٹی سیون میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں ہم نے تم میں بادلوں کا سایا کیا اور من و سلوہ دیا اور یہ کیا تھا جب یہ ڈیزٹ میں جا رہے تھے اتنے سارے لوگ تھے اب وہ ان کو کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جب ڈیزٹ میں گرمی ہوتی تھی تو اوپر سایا ایک کلاوٹس ان کے ساتھ چلتے تھے جہاں وہ جاتے تھے ان کے پاس شیڈ ہوتا تھا کلاوٹس چلتے تھے تو سایا رہتا تھا ان کے لیے جنہ آسان تھا پھر ان کو من و سلوہ دیا من و سلوہ کیا سمجھیں کہ ریڈی میٹ کھانا ان کے لیے اوپر سے اترتا تھا کہ وہ ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا کیونکہ وہ ٹرائول کر رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کیا کیونکہ ان سے بڑا کام لینا تھا تو ان کو وہ وہاں خود دیا تاکہ ان کو کھانا تو اللہ تعالیٰ کہا ہے ہم نے تمہیں یہ دیا اور مگر ہم نے ظلم نہیں کیا تم لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو خود بہت کچھ ان کے لیے دیا مگر انہوں نے خود بات نہ مان کے اپنے لیے ظلم کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ففٹی ایٹ آیت میں اگر دیکھیں کسی شہر میں داخلے کی پرمیشن دی اور کہا کہ جو چاہے کھا لینا ادھر مگر بس کہا کیا کہا تم سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہونا اور معافی مانگتے رہنا ہم معاف کر دیں گے کتنی سمپل سی بات کی کہ ادھر داخل ہو اور پھر جو چاہے کہانا ادھر شہر کے اندر لیکن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا معافی مانگنا ہم معاف بھی کر دیں گے بلکہ مونس بھی دیں گے اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا بنی اسرائیل وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے پھر ناراض گیا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چارج شیٹ جیسے ان کے بتا رہے ہیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ہم نے تمہیں یہ دیا تم نے یہ کیا ساری باتیں اسی طرح ہوں گی آیت نمبر 59 میں دیکھیں 59 تک تو کر لیا 60 میں موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا آپ ذائبات ہے وہ سہرہ میں جا رہے تھے اب پانی کی بھی ضرورت تھی تو ایک جگہ پہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پانی کے لئے ایک جگہ سٹرائک کرو اسے پانی بھی عطا کیا سب کے لئے اور مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ بہت امپورڈن بات ہے آیت نمبر 60 کے آخر میں کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسک سے بس زمین میں فساد نمہ چاہتے پھر ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کھانا بھی ہے پینا بھی سب کھاؤ لیکن فساد نہیں کرو نعمتوں کا استعمال صحیح کرو اگر ہم نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہی چیزیں ہمارے لئے پھر ٹربل آتا ہے پھر اس سے فساد ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا آیت نمبر 61 میں لذتوں کے حریص یعنی کہ انہوں نے کہا اب ٹیسٹ چاہیے اب اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑا کام لینا تھا با مقصد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیسلیٹیٹ کے کھانا پینا مگر ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کھانے سے تھک گئے منو سلوہ سے ہمیں کچھ چین چین چیزیں چاہیے کچھ پیاس چاہیے کچھ ڈالے چاہیے کچھ جیسے ہم جیسے نہیں سالن وغیرہ بناتے ہیں ہم تو اس طرح کی کھانے کھاتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں اب کھانے کا تلچا رہا ہے جبکہ سوچیں بغیر کام کی ان کو وہ مل رہا تھا مگر انہوں نے کہا ہمیں اب اور چیزیں چاہیے تو اس پہ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا مطلب اتنی بہتر چیز تمہیں مل رہی ہے کہ تم اتنی با مقصد اللہ نے بنایا ہے تمہیں اور تم ادنا کو ترجیح دے رہے ہو کھانے پینے ٹیسٹ کے پیچھے پڑ گئے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا بھی آج چوٹل فوکس یہ ہے کھانا کیا بنے گا دعوت میں کیا بنے گا یہ کیا آج بھی دیکھیں جن لوگوں کی زندگی میں مشن ہوتا ہے نا جیسے کوئی ڈاکٹر پڑھ رہا ہے یا اگزیم کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کی فکریں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں زندگی کھانا کھاتے ہیں مگر زندگی کا مقصد نہیں ہوتا تو انہوں نے پھر وہی مانگا تو انہوں نے کہا پھر تم اچھا اس کو ترجیح دیتے ہو تو پھر اللہ تعالی پھر ناراضگی کا اظہار ہے اس میں کہ اللہ کا غضب آیا اور انہوں نے پھر آیت کو انکار کرتے تھے اللہ کی اور نبیوں کو قتل بھی کیا بغیر حق کے اور وہ بہت خراب لوگ تھے تو آیت نمبر سکسی ون میں یہاں تک کی بات ہوئی ہے ان کی سارے لسٹ میں سے یہاں تک ہم نے کر لیا جی آیت نمبر تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن جو ہے یہ